یہاں سنہ میں ہر طرف ناومیدی کے سائے ہیں جب ہم یہاں پہنچے تو ایک اور شخص کی تدفین ہو رہی تھی یہاں لوگوں کو اس بات کا ثبوت ہر روز دکھائی دے رہا ہے کہ یہ وائرس کیا کر سکتا ہے لیکن یہ وہ ملک ہے جو پہلے ہی دنیا کے سب سے بڑے انسانی بہران سے لڑا ہے برسوں سے جاری جنگ اور فاقہ کشی نے لوگوں کو اس محلک وائرس کے خطرے سے بے خبر کر دیا ہے یمن میں کورونا کی وبا پھیلنے کے بعد ہم یہاں پہنچنے والی برنالاقوامی میڈیا کی سب سے پہلی ٹیم ہیں اور ہم نے جو دیکھا وہ آپ کے سامنے ہے ہم نے دیکھا کہ یہاں نہ تو کوئی سماجی دوری پر عمل کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی دوسری احتیاط بازار میں لوگوں سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ یہاں کورونا وائرس آیا ہی نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہی میں فلو جیسی علامت تو ظاہر نہیں ہوئی مجھے بھی ہوئی تھی مجھے بھی نہ محسون سکتا تھا نہ ذائقہ محسوس ہوتا تھا آپ لوگ ہسپتال گئے تھے بلکل نہیں ہم نے مرنا تو نہیں ہسپتال والے لوگوں کو مار دیتے ہیں لیکن کورونا وائرس میں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ یہ وبا ایک حقیقت ہے اور اس وبا نے رہے صحیح نظام صحت کی کمر توڑ دی ہے یمن میں ڈاکٹر کئی سالوں سے سرکار تنخواہ کے بغیر کام کر رہے ہیں یہ سنا میں کورونا وائرس کا سب سے بڑا ہسپتال ہے ڈاکٹر رانیہ کی بقول کیونکہ یہاں شرائم واد زیادہ ہے اس لئے لوگ الزام دیتے ہیں کہ ہم خود لوگوں کو مار رہے ہیں لوگ یہاں تب آتے ہیں جب بیماری آخری مرحلے پر پہنچ چکی ہوتی ہے کیونکہ افواہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو زہر دے دیتے ہیں ان حالات میں کام کرنے والوں کے زخم اس سے بھی گہرے ہیں مریضوں کا علاج ہماری ذمہ داری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد از جلد صحتیاب ہو جائیں لیکن یہ بہت مشکل کام ہے جب درست معلومات کا فختان ہو تو کبھی افواہیں پھیلتی ہیں کبھی خوف اور کبھی دکھ ہم کچھ سوالوں کے جواب لینے ہوسیوں کی وزیر صحت سے ملنے بھی گئے یہاں صرف میرے ساتھ آنے والے ساتھیوں نے ماس پہنے ہوئے ہیں یہاں آج تک حکم نے کوویڈ نائنٹین کے صرف چار مریضوں کی تزدیق کی ہے الحمدللہ ہم نے اس پر قابو پا گیا ہے ہم نے منصوبے پر عمل کیا اور مریضوں کی تعداد کم ہو گئی میں نے وزیر سے اموات کی بارے میں پوچھا کوئی شک نہیں کہ اموات ہو رہی ہیں ہم تعداد بتائیں گے ہمارے پاس ہماری اپنی حکم و عطیب موجود ہے ہمیں ان کے دفتر سے کسی جواب کے بغیر ہی لوٹنا پڑا اگر آپ ہسپتالوں سے دور آ جائیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ لوگ اس وبا کو کوئی مسئلہ کیوں نہیں سمجھتے جب ہم ہوسیوں کے علاقے میں تھے تو لڑائی جاری تھی اور عام لوگوں کے گھروں پر بمباری بھی ہو رہی تھی صرف یہی نہیں سعودی اتحاد کی زیر قیادت لگنے والی پابندیوں کے بعد سے اشیہ خردونوش کے قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی ہیں سنہ کی طرف سفر کے دوران ہم نے دیکھا کہ سیکڑوں گاڑیاں پیٹرول کے لیے انتظار میں کھڑی ہوئی ہیں ان لوریوں اور ٹرکوں پر خوراک اور دوسرا امدادی سامان لدھا ہوا تھا جو پورے شمالی حصے میں تخصیم ہونا ہے لیکن یہاں پیٹرول اور ڈیزل تقریباً ناپیرد ہو چکا ہے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے حسن کی عمد آٹھ سال ہے لاکھوں یومنی بچوں کی طرح حسن کو بھی فاقوں کا سامنا ہے ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ کچھ عرصے سے امداد اتنی کم ہو گئی ہے کہ حسن جیسے بچوں کو بنیادی چیزیں بھی نہیں مل رہی ہیں یمن کو جس بہران کا سامنا ہے یہ اس کا ایک روخ ہے باقی دنیا کوویڈ نائنٹین کے خلاف جنگ میں فسی ہوئی ہے لیکن یمن میں لوگوں کی زندگی کو خطرہ سفرک مولک وارث سے نہیں یہ لوگ چار سو خطروں میں گھیرے ہوئے ہیں موسیقی